موسیقی 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 پوچستان میں ہیں اور پنجاب میں ہیں سو بیسیکلی وہ چاروں باڈیز اپنی اپنی جگہ فانکشن کر رہی ہیں خان صاحب اگر کسی جگہ کسی موقع کے اوپر نہیں بھی پہنچ سکتے تو وہ لوکل لیول کے اوپر پروینچل لیول کے اوپر وہ باڈیز اپنے اپنے کام کر رہی ہیں جلسے کر رہی ہیں لوگوں کو انگیج کر رہی ہیں لوگوں کو جا کے پی ٹی آئی کا میسج پہنچا رہی ہیں سوری آپ قطع کلامی معذرت پی ٹی آئی کا میسج پہنچا رہی ہیں آپ بتائیے میں پوچھتا ہی چاہ رہا تھا سر کیا آپ کی سیاسی جماعت کا انتظامی دھانچہ یہ اجازت دیتا ہے کہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے آپ الیکشن لڑیں گے یہ آنے والا الیکشن جس کو تیزی سے آپ لوگ بزاتے خود لانا چاہ رہے ہیں اگر یہ واقعی میں آ گیا سر تو آپ کیا واقعی میں ہر سیٹ پر ایک کانڈیڈٹ کھڑا کر سکیں گے یا صرف پنجاب سینٹرک آپ کی ارادے ہوں گے ہمیں پوری امید ہے جی let me say it again کہ یہ پنجاب سینٹرڈ اپروچ ہماری بلکل نہیں ہے میں نے اس کو میرے خیالہ ڈیٹیل میں ایکسپین کیا آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں پنجاب سینٹرڈ اپروچ بلکل نہیں ہے ہم پورے پاکستان کو اٹینڈ کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں انٹریسٹڈ ہیں وہ تو کر رہے ہیں سر لیکن وہاں پہ اگر کال الیکشن ہو گیا ہمارے پاس جو آپ نے پوچھے ہمارے پاس administrative دھانچے کیا بات کریں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں کے نہیں ہیں ہم بہت امید کرتے ہیں کہ ہم practically سب سیٹوں کے اوپر اپنے candidates سب provinces میں کھڑیں گے سینٹر کے لیے بھی اور provincial assemblies کے لیے بھی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جس فنومنل طریقے سے پی ٹی آئی کی گروت ہوئی ہے پچھلے چھے مہینے سے ایک سال میں وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کو words describe نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اس وقت کہ جی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے جو administrative دھانچے ہم اس کو expand بھی کرنا ہے اس کو further strengthen بھی کرنا ہے اس کو effective بھی بنانا ہے اور ان سب ڈائریکشنز میں کام ہو رہا ہے سب provinces میں کام ہو رہا ہے we are not Punjab centric we are not any area centric میں یہ نہیں کہا رہا کہ آپ لوگ Punjab centric ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے انتظامی ڈھانچہ آپ کا شاید Punjab کے باہر پورے پاکستان کے اندر elections لڑنے کی آپ کو اجازت نہ دے کیونکہ آپ کی popularity جو ہے وہ Punjab کے اندر زیادہ ہے لہٰذا آپ وہاں پہ تو framework کر سکتے ہیں اگر مارک سے پہلے elections آ گئے جس کے لیے آپ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں مطلب محنت ہو رہی ہے چاہے وہ اب optics ہیں یا نہیں ہیں لیکن نواز شریف صاحب تو آپ بظاہر محنت کر رہے ہیں اگر آ گئے سر تو آپ واقعی میں مطلب پرسوں اگر آ گئے تو آپ واقعی میں پورے پاکستان میں candidate field کریں گے ہم بالکل پورے پاکستان میں candidates field کریں گے ایک تو یہ پرسوں election آ نہیں سکتے ہیں obviously اس کا ایک اگر immediately بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ elections ہم نے پورا کروانے ہیں تو اس کے لیے بھی 3 سے 6 مہینے لگیں گے so جو ہم نے جو کام کیا ہوا ہے اس کو further consolidate کرنے کی ضرورت ہے وہ definitely ہمیں سرسے میں کر لیں گے ہمارا definite focus جو ہے وہ سارے پاکستان کے اوپر ہے اور یقین جانیے کہ ہمارے پاس administrative ڈھانچہ موجود ہے ہمارے پاس فعال لوگ موجود ہیں ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو کہ already انہوں نے ان لائنس کے اوپر کام شروع کر دیا ہوا ہم UC level تک اپنے آپ کو ہم constitute کر چکے ہوں ہم بنا چکے ہوئے ہیں اس level تک ہماری party جو ہے وہ search کر چکے ہوئی ہے ایک بات آپ دو تین دفعہ آپ کہہ چکے ہیں جی کہ صرف پنجاب میں ہماری popularity ہے I beg to correct you پنجاب میں صرف popularity نہیں ہے ہم equally popular ہیں frontier province میں بگر اگر یہ کہا جائے کہ شاید frontier میں ہماری popularity کا graph جو وہ زیادہ اونچ ہے تو وہ کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا میں جانا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں سندھ اور بلوچستان میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں تو I believe کہ جب تک collections ہوں گے انشاءاللہ اللہ مہاں بھی اپنے آپ کو بہت حاصل مضبوط کر چکے ہوں گے ان provinces میں بھی اور آپ دیکھیں گے کہ practically ہر seat کے اوپر آپ کو پی ٹی آئے کا candidate ملے گا صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ امیان خان صاحب اپنی سیاست میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ alliance نہیں کریں گے تو پھر سر اگر وہ electoral alliance بھی نہیں کریں گے election سے پہلے بھی کسی کے ساتھ alliance نہیں کریں گے اور پھر election کے بعد آپ بھی کسی کے ساتھ alliance نہیں کریں گے اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ sweep کر لیں گے سارے elections کو تو سر آپ آپ اس بات کا احساس ہے آپ لوگوں کو کہ یہ اب ابھی نہیں تو کبھی نہیں type آپ کا vote ہے یہ آپ کو بار بار نہیں ملے گا اگر امیان خان صاحب کو یہ vote مل گیا اور انہوں نے پانچ سال opposition میں گزار لیے اور کچھ نہیں کر پائے تو یہ vote permanent نہیں رہے گا ان کے پاس do you believe this to be true آپ یہ بات اس perspective میں کر رہے ہیں جی کہ ہم نہیں جیتیں گے election اگر آپ نہ جیتے یا اگر ہم اتنے vote نہیں لے سکتے کہ ہم government نہیں بنا سکتے تو ہمیں we will be forced to compromise with some other political parties basically اس بات کے اوپر party کے اندر discussion ہوتی رہتی ہے اور frankly جو dominant point of view اس party کے اندر وہ یہ ہے جی کہ ہم we would prefer to say to the opposition because ہمارا یہ belief ہے جو چیز سب سے زیادہ dominant اس وقت party کے اندر وہ یہ ہے کہ جو existing political parties ہیں یہ جو existing political concoctions ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ مل کے بھی آپ ایک چینج کے ایجنڈا کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں کامیابی سے ماذرت آپ کو I will allow you to complete in complete time لیکن میں یہاں پہ میرا سوال ورنہ irrelevant ہو جاتا آپ کی پوری all your eggs are in this one basket کہ آپ جیتے بھی اور اتنی زور کے جیتے کہ آپ simple majority ہماری national assembly میں بنا لیں that's what you are all realistically aiming for یہ آپ کا حقیقت پسند آپ کی سوچ ہے یہ principal سوچ ہے ہماری اور اگر ہماری alliance کسی کے ساتھ ہوگی تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو کہ ہماری wicket کے اوپر ہمارے اصولوں کے مطابق ہمارے ساتھ کام کر سکیں گے مثلا خان صاحب نے یہ کہا اگر کسی نے پارٹی کو جوائن کرنے تو اس نے دو کام کرنے ایک تو وہ کسی preconditions کے ساتھ نہیں آئے گا اور نمبر دو وہ اپنے assets declare کرے گا اب آپ مجھے بتائیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس ملک کے کتنے politicians ہیں جنہوں نے اپنے assets declare کریں گے کیونکہ جو ساری دولت ہیں لوگوں نے کمائی ہوئے وہ لوٹ کی دولت کمائی ہوئی ہے سو ہم نے تو اپنی پارٹی کے راستے dishonest politicians کے سیاست عوام کو سرف کرنے کی سیاست ہے اگر ہم اس کے لیے حکومت نہیں بنا سکتے تو ہم ایسے politicians کے ساتھ کمپرمائز کر حکومت نہ بنائیں جو کہ ہمارے ایجنڈا کو فرسٹیٹ کریں رغو صاحب آپ یہ بات ماننے کو تیار ہے نا سر کہ آپ کو مسنوعی ووٹ یہ ایک ووٹ اس طرح ہوگا سر ایک دفعہ ان کو بھی آزما کے دیکھ لیتے اب اگر انہوں نے آپ کو آزما لیا تو آپ یہ بات ماننے کو تیار ہے سر کہ پھر پانچ سال عمران خان صاحب کابینہ اسیمبلی میں بیٹھ کے شور مچاتے رہے تو آپ کا لسٹر ختم ہو جائے گا اگلی بار الیکشنز میں صرف شور مچانے پہ پھر سے آپ کو اتنا ووٹ نہیں پڑے گا یہ سمجھتے ہیں ہم نہیں ہم بلکل یہ نہیں سمجھتے دیکھیں عمران کی جو اپیل ہے وہ پچھلے پندرہ سال سے بلکہ پچیستی سال سے رہی ہوئی ہے اس کی ایک فالوئنگ ہے جو اس طرح جو پارٹی نے کیا ہے بیسیکلی یہ کیا ہے یہ جو یوت ہے اس کو ہم نے فنکشنل کیا ہے اس کو ہم نے موبیلائز کیا ہے جو اس سے پہلے پارٹی نے نہیں کیا تھا کیونکہ یوت میں ابرام کی سپورٹ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہوئے یہ کہنا کہ جی اب یوت ہمیں سپورٹ کرے گی اور آج سے پانچ سال کے بعد سپورٹ نہیں کرے گا اس میں دو سپوزیشن ہے نمبر ایک کہ ہم یہ الیکشن نہیں جیتیں گے ہمیں بہت امید ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے بلکہ ہمیں یہ کہ جائے ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے تو وہ کوئی زیادہ اتنا غلط نہیں ہوں یہ آپ جیت لیں آپ انڈیپینڈنٹ انیلیس کے مطابق آپ بہت بڑی جیت ہوگی آپ کی اگر آپ دس سیٹ جیت جائے پنجاب میں لیکن سر اس کے اپسٹ ہار تو نہیں ہے لیکن آپ تو مطلب 172 سیٹ میں کیا ہے تو جی بلکل ان لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں جو ہماری طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور وہ آپ کو نظر آئے گا پتہ بھی چلے گا بہت سارے لوگ ہمیں جوئن کریں گے جو کہ کونسٹیوٹونسی وینرز بھی ہیں جن کی اپنی پوٹنشل کونسٹیوٹونسی کہ امرج کر رہی ہے پارٹی میں اس میں کو میجر پولیٹیکل کامپرمائزز ہم نہیں کریں گے بسی 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 جہاں بھی میں جاتا ہوں میں اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھیا اور میں سمجھانے کی کوشش کی ہے بسی کے ایک وقت آج آتا ہے ایک ملک کی نہیں وہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں وہ لوگ بوڑے لوگ اپنی پینشن کے چکر میں ایک تھنڈی رات کو سارا رات انتظار کرتے ہیں انہوں میں سے ایک بندہ مر جاتا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں یہ اس ملک کو دس کنٹری تباہ برباد ہو چکے ہوئے ہیں ریلوے تباہ ہو چکا ہو پاکستان سٹیل میں آپ کوئی نام لے لیجیے I don't want to get into that but the fact is that جب ملک کی situation یہ ہو اور اس کی causes بھی آپ کے سامنے ہو تو کیا کوئی بھی پارٹی جو بھی جنون پارٹی جو عوام کی سپورٹ کی بیسس کے اوپر آرہی کیا وہ کمپرمائز کرنے کا سوچے گی میرا خیال ہے کہ نہیں سوچنا چاہیے اور مجھے یقین ہے پارٹی کے بارے میں کہ پارٹی اپنی بیسک سٹیٹیجک اپروچ کے اوپر کمپرمائز نہیں کرے گی لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایس ٹائم گوز بائ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی میں بہت سارے ایسے چہرے آئیں گے اور یہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جواب خود آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے سوال مجھے سوال آپ سے ایک اہم سوال ہے آپ نے کہا کہ کمپرمائز ہم کر لیں گے اگر کرنا پڑا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہم خیال سے ہوں اس کے اوپر لیکن میں بریک کے بعد پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہم خیال سے آپ کے مولانا برگیٹ سمجھے جاتی ہے یہ جو ریلیجس پارٹیز ہیں یہ بھی خیالی لگتے رائٹ ونگ ووٹ رائٹ ونگ ووٹ دونوں آپ ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں عمران خان صاحب سے جب ہم نے یہ سوال پوچھا تو یہ کہنا کافی سارے شوز پر رہا ہے یہ رائٹ اور لیفٹ کی جنگ نہیں ہے یہ رائٹ اور رونگ کی جنگ ہے تو اس میں سے کافی مطلب نکالے جا سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ نکالا جا سکتا ہے کہ دائیں بازو کی سیاست صحیح سیاست ہے اور باقی ساری سیاست غلط سیاست ہے اس کی اوپر بات کریں گے روگ بسند صاحب سے ویدر عمران خان ویل وانٹ ٹو میک ریلیجز کوالیشن اور کیا ہماری جو دین کی نام پہ جماعت ہیں جو سیاست کرتی ہیں انہوں نے کیا کم لوٹا ہے ملک کو یا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اتنی ہی گندی ہیں جتنے ہمارے سیاست دان سیاست کے نام پہ لسانیت کے نام پہ اور تفریق کے نام پہ سیاست کرتے موسیoo موسیقا موسیقی